نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہارا روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ موت سے تمہاری آنکھیں بند ہو جائے میرے عزیز میرے بھائی اللہ اکبر اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھ اپنے آپ پہ رحم کر اپنے آپ پہ رحم کر اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے قیامت کے دل سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوگا تو بے نمازی کو ہوگا ایک حدیث سن لیجئے جس کو علامہ عثمان ابن حسن نے دررت الناصحین کے اندر نقل کیا ہے یہ حدیث سن لیں اس کے بعد ایک اور بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں دل کے کانوں سے سننا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں کتاب کے حوالے سے مصطفیٰ جانے رحمت کی بات کر رہا ہوں اے میرے بھائیو کھیل کود میں کب تک زندگی گماتے رہو گے اے میرے بھائیو کب تک اللہ سے دور بھاگتے رہو گے اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں جہالت کی زندگی کب تک گزارو گی کب تک سریل فلمیں گانیں باجے تماشوں میں مصروف رہو گے ہائے ہائے جو قوم اہلِ بیت کی محبت کا نعرہ لگائے اس قوم کی زندگی میں سجدہ نہیں آلہ کے سجدہ کیا امامِ علی مقام نے سجدہ کیا آخری سجدے ہی میں تو جان گئی امام کی سیدہ فاطمہ تزہرہ آخری وقت تک سجدہ کرتی رہی مولاِ کائنات نے آخری وقت تک ان کی شہادت بھی تو مسجد میں ہوئی مجھے حیرت ہے مولا علی نے مسجد میں شہادت پائی سیدہ فاطمہ نماز کی حالت میں اللہ اکبر پوری پوری رات گزار دیتی ہے امامِ حسین نماز ہی کی حالت میں شہادت پائے میری قوم کو کیا ہو گیا یہ قوم نماز کی طرف نہیں آتی اس قوم کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی میرے بھائیو ہم اللہ کا عذاب پرداشت نہیں کر سکتے کتنی بھی طاقت ہو کتنی بھی قوت ہو خدا کا عذاب پرداشت نہ کر سکوگے آئیے صاحبِ دورت الناصلین سے ایک روایہ سن لیتے ہیں اپنی بات نہیں ایک بارہ سن ہوا میرے آقا اپنے یاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں میرے سرکار مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہے ایک جوان روتے ہوئے مسجد نبوی میں آتا ہے اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے حال زار پر رحم کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں اے جوان تو کیوں رو رہا ہے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے تیری آگ میں آنسو کیوں ہے اس جوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا میرے باپ کا انتقال ہو گیا میرا باپ مر گیا میں دیہات میں رہتا ہوں میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے یا رسول اللہ اس لئے میں رو رہا ہوں میرے باپ کی موت کے بعد بھی نہ کوئی غسل دینے والا نہ کوئی کفن پہنانے والا اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق آزم سے فرمایا تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو گسل دو اور اس کے باپ کو کفن پہناؤ اللہ اکبر جب میرے آقا کے دونوں یار صدیق و فاروق تشریف لے گئے اس کو نہلانے کے لئے جیسے اس کے مو سے چادر ہٹائی اس کے مو سے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا اس کا مو کالے سور کی طرح تھا اس کا مو کالے خنزیر کی طرح تھا یعنی اس کا مو انسانوں کی طرح نہیں تھا بلکہ کالے سور کی طرح کالے خنزیر کی طرح یہ بات میری نہیں ہے میرے بھائی صاحبِ دلرت الناصحین اس کے ذمہ دار ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے جس کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا ہے جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے اس رسول کا فرمان سن کر کے لرس جاؤ اپنے آپ کو تباہ نہ کرو یہ دنیا کا مال جس کے لئے رات و دن دوڑتے ہو مرنے کے بعد یہی پڑا رہ جائے گا تمہارے مال پر لوگ عیش کریں گے تمہارے مال پر لوگ آرام کریں گے نہیں دیکھتے لوگ مر گئے مال چھوڑ کر کے آج ان کی اولاد عیش کرتی ہیں ان کے لئے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتی ان کی قبروں پر کوئی جا کے فاتحہ پڑھنے والا نہیں کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا نہیں وہ مغفرت کی دعاوں کو تڑپ رہے ہیں مغفرت کی دعاوں کو ترس رہے ہیں میرے بھائیو اپنے آپ کو تباہ نہ کرو اپنی آخرت کی فکر کرو اپنی قبر کی فکر کرو میدانِ محشر کی فکر کرو اللہ کی عدالت کی فکر کرو ہوا کیا؟ سجدنا صدیق اقبر اور فاروقِ عاظم فرماتے ہیں کہ جب اس کے چہرے سے ہم نے کپڑا ہٹایا تو اس کا مو کالے خنزیر کی طرح کالے سوور کی طرح تھا جیسی ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی زمین نکل گئی فوراں اس کے مو پہ کپڑا ڈالا اور ایک قاسد کو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا جب قاسد حضور کے پاس آیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق و فاروق کو آپ نے اس کو غسل دینے کے لئے اور کفن پہنانے کے لئے بھیجا لیکن اس کو کیسے غسل دے کیسے کفن پہنائے اس کا موتو سوور کی طرح کالے خنزیر کی طرح ہو گیا اس دیہات میں اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم بنفس نفیس تشریف لائے میرے آقا بزات خود وہاں پر اس دیہات میں تشریف لائے اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ اس کا موت ٹھیک کر دے اس کا جو مکانے سور کی طرح کالے خنزر کی طرح ہے اس کا موت ٹھیک کر دے اس کا موت درست کر دے وہ جب دیکھا گیا حضور کی دعا تھی انعیت کا جوڑا اجابت کا سہرہ دلنبن کی نکلی دعا محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد ہوا یہ حضور نے دعا کی اس کا چیرہ ٹھیک ہو گیا فوری طور پہ صحابہ نے اسحاب مصطفیٰ نے گسل دیا گسل دینے کے بعد کفن پہنایا کفن پہنانے کے بعد صحابہ کرام نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑی صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑی نماز جنازہ کس نے بڑی صحابہ نے میرے بھائیو توجہ کرنا کسی مسجد کے امام نے نہیں ہم جیسے مولوی صحاب لوگوں نے نہیں اللہ اکبر ہم جیسے پیر صحاب لوگوں نے نہیں بلکہ اصحاب مصطفیٰ نے روح زمین پر چشم فلک نے اور پشت زمین نے انبیاء کے بعد اگر سب سے بہترین کوئی مخلوق دیکھا ہے تو اس کو اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں اسے صحابہ کہتے ہیں صاحب دررت الناصحین کے مطابق صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب اس شخص کو قبر میں رکھا جانے لگا تو کسی نے دھیرے سے کہا پہلے تو اس کا موں کالے سور اور خنزیر کی طرح ہو گیا تھا اب مرنے کے بعد جب موں ایسا ہوا تو قبر میں رکھنے سے پہلے پہلے بھی تو ایک بار دیکھ لو کہ اس کا موں کیسا ہے دفن کرنے سے پہلے پہلے تو اس کا موں دیکھ لو موں کیسا ہے جب نماز جنازہ کے بعد اور دفن سے پہلے پھر کپڑا ہٹایا گیا چہرے سے تو اب بھی اس کا موں کالے سور کی اور کالے خنزیر کی طرح تھا اگر آج کسی کا موں ایسا ہو جائے تو کتنا انگامہ ہوگا اس وقت ہوا دیکھنے والوں میں ہمت تھی طاقت تھی اللہ کے رسول زمین کے اوپر ظاہری طور پر موجود تھے صحابہ نے پوچھا آقا اس کا موں کالے سور کی طرح کالے خنزیر کی طرح بار بار کیوں ہو جاتا ہے تو میرے آقا نے خود کوئی جواب نہیں دیا فرمایا اس کے بیٹے کو بلاؤ جب اس کے بیٹے کو بلائیا گیا تو فرمایا تو سچ بتا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا زیادتی نہیں فرماتا میرا اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے وہ کسی کو اس طرح کی سزا بلا وجہ نہیں دیتا تجھے بتانا ہوگا کہ تیرے باپ کا جرم کیا تھا تیرا باپ کرتا کیا تھا کیا کرتا تھا تیرا باپ تو اس جوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں وہ سو جاتا تھا وہ نماز نہیں پڑتا تھا میرا باپ بے نمازی تھا تب میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں نماز نہیں پڑے گا جب قبر میں وہ دفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا جو دنیا میں نماز نہیں پڑے گا جب اس کو اس کی قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا مو بھی کالے سور اور کالے خنزیر کی طرح ہوگا اللہ علیہ وآلہ ہستے ہستے کھلکلاتے قیقہ لگاتے ہوئے نمازوں کو چھوڑنے والوں یہ کسی لیڈر کا کسی خطیب کا قول نہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ کالے سور کے شکل میں اٹھے گا آپ سے پشتا ہوں اگر چہرے پہ پھنسی آ جائے پھنسی تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے جب پھنسی آنے پر کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے سور والا مو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے آوگے اللہ کی بارگاہ میں کیسے آوگے لرس جاؤں لرس جاؤں یہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں یہ پڑی ہوئی باتیں ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں میرے بھائیو میں تمہارے سامنے جو ہے تمہاری منتیں کر کے کہتا ہوں بہت دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب چکے ہو ٹکلو دنیا میں آوارگی کرنے نہیں آئے تھے دنیا میں باپ کرنے نہیں آئے تھے دنیا میں عیاشی کرنے نہیں آئے تھے مسلمانوں ہم دنیا میں آئے قرآن کہتا ہے اللہ دی خلق الموت والحیات اللیبلوکم اجکم احسن عملہ کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا انتحال لے تمہیں آزمائے کہ کون تھوڑی سی زندگی پاکے اچھا عمل کرتا ہے دیکھ لو یزید کی زندگی اور دیکھ لو امام حسین کی زندگی یزید نے نمازیں چھوڑی یزید نے شراب آم کیا یزید نے عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی وہ بادشاہ تھا اللہ نے اس کو دولت دی اس نے عیاشی کی پاپ کی آوارگی کی آج اس کی قبر کا نشان موجود نہیں ہے پندرہ پندرہ بیٹے چھوڑ کے مرا تھا ایک بھی بیٹا اس کی نسل میں موجود نہیں میرے حسین نے اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا پو کے پیاسے رہے مگر نماز نہیں چھوڑی عبادت نہیں چھوڑی ارے تاریخ کی عوراں گواہ ہے کہ کٹا ہوا سر ہے نیزے پہ چڑا ہے لیکن حسین بتا رہے ہیں میرے جسم کا تعلق میرے سر سے ختم ہو گیا ہے لیکن تلاوت قرآن کر کے بتا رہے ہیں اب بھی قرآن سے میرا رشتہ موجود ہے نیزے پہ قرآن سنا کر کے بتایا قرآن سے اب بھی میرا رشتہ نہیں دوٹا جسم سے سر کا رشتہ تو کٹ چکا ہے لیکن قرآن سے میرا رشتہ اب بھی باقی ہے میرے امام نے نباس پڑی صداع پہ مستقیم پہ رہے سچائی پہ رہے اللہ کے دین پہ استقامت کے ساتھ کٹے رہے کیا ہوا ایک بیمار چھوڑ کر گئے ایک بیمار آج مسلمانوں کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں امام حسین کی اولاد میں رہے اس لیے یزید کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو چلتے فرتے یزیدی بنو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو توبہ پتا نہیں کس کی زندگی کب ہے کب تک ہے ہمیں نہیں یہ مست سوچنا میرے بھائی بس گفتگو این کی طرف جا رہی ہے خلاصہ اکلام کہ جوانی میں گل چھدے اڑاؤں گا عیش کروں گا جب پوڑا ہو جاؤں گا تب توبہ کروں گا جوانے میں بھی موت آتی آ سکتی آج ابھی توبہ کر ابھی پلٹو ابھی پلٹو ابھی پلٹو ابھی واپس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائی سے چار ہزار سال پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائی سے چار ہزار پہلے عرش پر لکھا تھا کہ میرا بندہ ساری زندگی گناہ کر کے اگر ایک مرتبہ توبہ کرے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا سبانوہ اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا آئیے دین کی طرف واپس آئیے بے نمازی پنچ چھوڑیے نشے کی عادت چھوڑیے چھوٹ کی عادت چھوڑیے پاپ کی عادت چھوڑیے گناہ کے اندر سکون نہیں ہے گناہ کے اندر اتمنان نہیں ہے اور اگر گناہ کرتے رہے تو امام علی مقام کی آپ سے جنگ ہے اور یاد رکھنا حسین سے چنگ کر کے جب یزید جیت نہ سکا تو حسین سے چنگ کر کے آپ کون ہوتے ہیں جیتنے والے نسلیں مٹ گئی یزید کی اللہ اوپر اگر تم نے بھی کردار یزید اختیار کیا تو تم بھی تباہی کے دہانے پہ پہنچوگے اس سے پہلے میں جانتا ہوں تم جان پوچھ کر حسین پاک سے جنگ نہیں لے رہے تم پکے حسینی ہو تم سچے حسینی ہو تم سچے عاشق رسول ہو تم سچے عاشق اہل بیت ہو لیکن جو کچھ کر رہے ہو وہ لا شعوری طور پہ کر رہے ہو اس لئے آج تمہیں یہ حوشیار کرنے کے لئے بیدار کرنے کے لئے گویا کہ پانگے دیرہ دی جا رہی ہے یعنی کہ گھنٹی وجائی جا رہی ہے سونے والوں اٹھ جاؤ سونے والوں بیدار ہو جاؤ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے اگر آپ امام علی مقام کے کردار پر عمل کروگے تو دیکھنا پھر میرے حسین کا کرم کیسے چھما چھم تمہارے گھروں پہ برسے گا میرے امام علی مقام کا کرم کس طریقے سے تمہیں اوپر اٹھائے گا میرا حسین ایسا بادشاہ ہے میرا حسین ایسا تاجدار ہے میرا حسین ایسا آقا ہے اپنے ماننے والوں کو کبھی محروم نہیں کیا عطا پر عطا کیا دینے والا بنا دیا منگتوں کو داتا بنا دیا حسین ایسا بادشاہ ہے اس لئے آئیے اپنی زندگی بدلیے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجئے اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ مولا آج سے پہلے مجھ سے جو کچھ ہوا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے کیا آپ کو نہیں پتا ہور نے سارے جرائم کیے لیکن جب آ کر کے میرے امام سے معافی مانگی تو میرے آقا نے ہور کو معاف کر دیا اور ہور کو آزاد دیا ہور کو جنتی بنا دیا آئیے جہنمیوں کے خیمے سے نکلیے آج کل ہمارے دماغ میں کیا خبت سوار ہے میں اپنے علماء کی توجہ جہنم میں کون جائے گا پتہ ہے صرف وہ بہتر فرقے جائیں گے بس آج ہمارے دماغ میں کیا خبت ہے جہنم میں صرف بہتر فرقے جائیں گے اور ہم لوگ سننی ہے نا زنا کریں شراب پیے چوری کریں جھوڑ بولیں ہم جنت ہی میں جائیں گے یہ جنت لکھا کے لائے وہ تو وہ بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے یہ بات صحیح ہے اس میں مجھے کوئی اقتلاف نہیں لیکن یہ جو آپ کا خبت ہے کہ ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے یہ دھوکہ بے شراب بہت بڑا دھوکہ ہے یہاں امام المتقلمین اللامہ نقی علی خان پہنچ کر کے بہت بڑی بات کہتے ہیں فرمایا یہ فکر رکھنے والے یہودیوں سے بھی دو قدم آگے نکل یہودی تو پس اتنا کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں گے چند دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے یعنی ان کو یہ تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے لیکن یہ میری قوم ایسی کنفرم جنت لے کر کے آئی ہے کچھ بھی کرو کلمہ یاد نہیں پھر بھی یہ جنت ہے غسل نہیں پھر بھی یہ جنت ہے وضو کا ڈھنگ نہیں پھر بھی یہ جنت ہے پوری زندگی نماز پڑھنا نہیں سیکھا پھر بھی جنت ہے تم بھی دھوکے میں ہو اور اگر آپ کی اسٹیج سے ایسے پاپیوں کو کوئی جنت باٹ رہا ہے تو اللہ کی عدالت میں وہ بھی جواب بے شک بشک بشک نماز چھوڑ دیں جنتیوں اور پھر تمہارے پاس کچھ ایسے پیر فقیر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ہیں نا ہم ہیں نا تجھے کیا پڑی ہے ہم بچا لیں گے میں کہتا ہوں یہ بات کسی اللہ والے میں کبھی نہیں یہ بات اللہ کے رسول نے خود نہیں فرمائی اللہ کے رسول نے خود نہیں فرمائی کہ جو چاہو کرو میں بچا لوں گا بلکہ حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں سے حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا اے بنو عاشم حضور اپنے خاندان والوں سے کہا اے بنو عاشم عمل کرنا کئی ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نصب لے کر آؤ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نصب کبھی آگے نہیں کر سکتا اللہ 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 سور نے اپنے خاندان والوں کو نصیت فرمائی اور آج صرف لوگوں کی چاپلوسی کی خاطر لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ان کو دیکھو مبتی سلیم کو یہ اللہ والے ان کو دیکھو جنتی ہو جاؤ گے یہ دیکھو ان کو یہ جنتی ہو جاؤ گے پاگل ہوئے لوگ جن کے چہرے دکھا کر جنت بات رہے ہو اس بے نمازی قوم کو جن کو کلوہ نہیں آتا کیا جس کا چہرہ دکھا کر جنت بات رہے ہو اس کا بھی جنت میں جانا یقین ہی ہے اس کے ایمان پر خاتمے کی کیا گارنٹی ہے صحیح بات گوہ سے آزم روتے ایمان پر خاتمے کے لئے بے شب سرکار گوہ سے پاک جس کی تھوکر سے مرد زندے ہوئے وہ روتے ایمان پر خاتمے کے لئے گریب نماز روتے ایمان پر خاتمے کے لئے اور آج ہم اتنے بے باگ ہمارے گھڑوں کا حال یہ ہے کہ گھر کی فریج میں شراب رکھی ہوئی ہے اور ہماری جنت ہی نہیں جاتی ہے یہ لئے گالب نے کہا تھا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہیں میرے بھائیو بدلو اور علماء جب نصیت کرتے تو لوگ ہستے ہیں جمعہ کے دن کیا کریں گے اے مولانا تو بہت لمبی تکریر کرتے ہیں چھوڑ ابھی کیا جانا ابھی وہ لیں گے اس سے وچو اس سے وچو یہ مت کرو علماء سے دور رہنے والوں تمہاری سب سے بڑی تباہی کی وجہ علماء سے دور رہے سرکار گریب نواز فرماتے ہیں ہمارے دور میں ہمارے دور میں ایک شخص مرا تو جب اس کو اس کی قبر میں رکھا گیا تو اس کا مو قبلے کی طرف کرتے تھے تو اس کا مو قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا اللہ ہوتا لوگ کرتے تھے پھر پھر جاتا تھا تو ایک صاحب کشف بزرگائے فرمایا اس کا مو قبلے کی طرف کرنا چھوڑ دو اس کا مو کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ علماء مشایق کو دیکھ کر کے گرور کی وجہ سے اپنا مو پھر لیا کرتا اللہ تو جو علماء سے اپنا مو جیتے جی پھر لیتا تھا اب مرنے کے بعد قبلے کی طرف اس کا مو نہیں رہ سکتا اللہ آج کل علماء کی کیا عزت کر رہے اماموں کی کیا قدر کر رہے میں لوگوں کو کہتا ہوں لوگ مجھے میرے خلاف ٹرین چلاتے ہیں لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں مقریروں کو بلاتے ہو ہزاروں روپے دیتے ہو مسجد کے امام کی کیا خدمت کرتے ہو ناتخنوں کو بلاتے ہو ہزاروں روپے دیتے ہو اپنے امام کی کیا خدمت کرتے ہو بلکہ امام کا حال یہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ اگر اشتے سجے گا تو جو کبھی زندگی میں آپ کے گوہم ہی نہیں آیا وہ آگے بیٹھے گا اور مسجد کا امام سب سے آخری میں پیچھے بیٹھے گا اس کو دھکیہ دے کے پیچھے بیٹھا جو اللہ کے یہاں آپ کے آگے کھڑے رہتا ہے وہ آپ کے اشتیک پر پیچھے پڑھا یعنی اماموں کی کوئی قدر ہی ہے کوئی اہمیت ہی ہے مسلمانوں حق تلفی نہ کر کسی کی حق تلفی نہ کرو نہ امام کی کرو نہ بیوی کی کرو نہ بچوں کی کرو نہ ماں باپ کی کرو بلکہ ماں باپ کے معاملے میں بھی لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے سب کی خدمت کریں گے ابھی یہ دیکھو تکریر چالو ہے نظرانہ لاکر کے دے رہے اللہ آپ کو برکت دے کوئی گرور گمنٹ کی بات نہیں اللہ آپ کو برکت دے اچھی بات ہے لاکر دے رہے لیکن یہ جتنا ہم لوگوں کو لاکر دیتے ہو اس سے کم بھی کبھی اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرتے ہو اگر کرتے ہو تو ہم کو دینا فائدہ مند ہے ورنہ ماں باپ دوا کے لیے تڑس رہے ہیں ماں باپ تڑپ رہے ہیں ماں باپ کو جھڑکیاں دے رہے ہو ماں باپ کو دھکے دے رہے ہو ماں باپ کو گھور کے دیکھ رہے ہو یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا جب مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا اللہ حکم چاہے ہر سال حج کرتا ہو چاہے ہر سال عمرہ کرتا ہو مرے گا تو زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا درتے کیوں نہیں مرنا ہے کامیاب مرنا ہے جنتی ہو کے مرنا ہے تو یہ سب باتوں سے توبہ کرو بدلو اپنے آپ کو جو توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اگر سن کر بدلنے آئے ہو تو تمہارا جلسے میں آنا کامیاب ہے اور اگر صرف بھیڑ کرنے آؤ کہ چلو مولانا کیا بولتے بہت اچھی تکلیل میں بڑے نعرے لگ گئے اور بہت اچھا بولے بہت اچھا بولے آپ کو کیا فائدہ ہوا آپ اپنے آپ کو بدلو اس سے پہلے کہ جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اپنے اللہ کو مناؤ اپنے اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کرو گفتگو کے درمیان اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں میں بھی توبہ کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کلی زمبی وعدوب علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے رہا کرو میرے آقا فرماتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ